اسلام علیکم ویلکم بیک تو ایک چینل دس اگر سسٹرز تو آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک بہت ہی امیزنگ سا ہیئر پک جو نہ صرف آپ کے بالوں میں جان ڈال دے گا بلکہ آپ کی بالوں کی گروتھ کو تیزی سے بڑھائے گا میرے بال نورمالی مطلب ویسے ان کی نا سلو بہت گروتھ ہے فائیف تو سکس انچز تک ایک سال میں گرو کرتے ہیں لیکن اس ہیئر پک کی وجہ سے میرے بال 12 to 13 انچز تک گرو کیے ہیں اور پلیز اووائید می ٹوٹی پھوٹی اوٹو تو آئے چلے ہم اپنا جو ہے وہ ہیئر پک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے دو چمچ میتھی دانا دو چمچ ہمیں چاہیے یہاں پہ چاول اس کے بعد ہم ہاف کپ لیں گے پانی اور اس کو اس میں ایڈ کر کے اس کو بھگونے کے لیے رکھتے ہیں گے پوری رات اس کے بعد نیکسٹ مورننگ کو آپ لیں گے ون اینڈ ہاف لیف آف ایلو ویرا ٹھیک ہے اس کو کیوبز میں کٹ کر کے گرائنڈر میں ایڈ کر دیں گے ایلو ویرا جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ ہماری سکن کے لیے ہمارے بالوں کے لیے کتنا زیادہ امیزنگ ہے تو یہ آپ کے بالوں میں شائن لے کر آتا ہے آپ کے بالوں کی گروتھ کو بڑھاتا ہے یہ آپ کی کوئی اچھی سکیلپ ہوتی ہے یا پھر آپ کو کوئی ڈینڈرف ہوتی ہے تو اس کو بھی یہ ریڈیوز کرتا ہے اگر آپ کے سکیلپ پہ کوئی انفیکشن وغیرہ ہو گئے ہیں تو یہ اس کو بھی کم کرتا ہے کیونکہ اس میں انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز ہوتی ہے میتھی دانہ بھی آپ کی اوورال بالوں کی ہیلتھ کے لیے کافی اچھا ہے یہ آپ کے ہیر فال کو روکے گا آپ کے بالوں میں وولیم بڑھائے گا آپ کے بالوں میں شائن لے کر آئے گا اور آپ کی جو ڈرائی سکیلپ ہوتی ہے اس کو مویسٹرائز کرے گا دیپلی کنڈیشن کرے گا اب آپ میتھی دانہ چاول اور اس کے ایلویرا کے مکسچر کو گرائنڈ کر لیں گے بہت اچھے سے اس کا سمودھ تھک پیسٹ بن جائے گا ٹھیک ہے اب آپ اس کو ایک بول میں شفٹ کر لیں اس کے بعد آپ ایڈ کریں گے ہاف کپ دہی ٹھیک ہے ہاف کپ دہی کو ہی ٹویلد تو تھرٹین ٹیبل سپونز بنی تھی اس کے بعد آپ اس کو بہت اچھے سے مکس کریں گے مکس 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 آنڈ مکس اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں سیب کا سرکا اپل سائیڈر وینگر آپ کے بالوں میں شائن دے کر آتا ہے آپ کے بالوں میں حامفل بیکتیریا سپیشلی گرمیوں میں ہو جاتے ہیں ہمارے سر میں تو اس کو بھی یہ کل کرتا ہے ٹھیک ہے ہم 3 ٹیبل سپون وہ ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون کوئی بھی ایڈ کریں گے میں یہاں پہ اپنا گھر کا بنا ہوا ایڈ جو میں ہیر فال کے لیے سپیشلی بنایا تھا وہ ایڈ کرتی ہوں میں اس کی ڈسکرپشن باکس میں لنک دے دوں گی اور یہاں پہ آئے بٹن پہ بھی شو کر دوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد 1 ٹیبل سپون اس میں لیمن جوز جائے گا اب آپ نے اس کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اپنے بالوں پہ آپ لگائیں گے سب سے پہلے آپ نے اپنے بالوں کو کوم کر لینا ہے بہت اچھے طریقے سے تاکہ آپ کے بال ٹینگل فری ہو جائیں ٹھیک ہے اگر آپ کے بال ٹینگل فری ہوں گے تو وہ جھڑیں گے کم چاہے آپ ہیر آئلنگ کریں یا پھر آپ ہیر پک لگائیں پہلے بالوں کو کوم کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کوم کرنے کے بعد آپ اس کو اپلائے کریں گے بہت اچھے طریقے سے سارے بالوں میں اس کے بعد چار سے پانچ گھنٹے اس کو ایسے ہی رہنے دینا ہے لیکن سر پہ آپ نے کوئی بھی پلاسٹک بیگ یا پھر شار کیپ ضرور لگانی ہے تاکہ مویسٹر لوک ہو جائے اگر آپ ایسے ہی چھوڑ دیں گے بالوں کو ماسک اپلائے کرنے کے بعد تو آپ کے بال کافی ڈرائے ہو جائیں گے ڈرائے ہونے کی وجہ سے وہ بیچ بیچ میں سے ٹوٹتے ہیں آپ کو بھی سستی ہو رہی ہے تو میری طرح اتنا سا بنا لیں ٹھیک ہے میری ہیر لینڈ کے حساب سے یہ تین بار لگ گیا تھا جتنا میں نے یہ ابھی بنایا ہے تو میں نے یہ اس کو تین ہفتے چلایا ہے مطلب ایک مہین آرام سے گزری جائے گا ٹھیک ہے کنسسٹنسی کے ساتھ اس کو ویک میں ایک بار ضرور لگانا ہے اور میرے ساتھ ریزلٹس ضرور شیئر کرنی ہے ٹھیک ہے ایک ہفتے تک یہ فریج میں آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تین ہفتے تک چلانا ہے تو آپ اس کو فریزر میں رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ کو یوز کرنا ہو آپ دو گھنٹے پہلے نکال لیں اور پھر اپنے بالوں میں لگا لیں ٹھیک ہے یہ بالکل ٹھیک رہے گا آج کی ویڈیو آپ کے لئے یوسفل رہی ہوگی اب ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ